ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی پر جرمانہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یکم اکتوبر سے ادم ادائیگی پر سو فیصد جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی والی گاڑیوں کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید افصلا جانتے ہیں زیشان ملک سے جو کہ اس وقت موجود ہیں ایکسائز آفیسر محمد آن کے ساتھ جی زیشان جی بلکل میکم اکسائز کی جانب سے یکم اکتوبر سے ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی والی گاڑیوں پر سو فیصد جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہر میں روڈ چیکنگ دیتا ہے جو بھی گاڑیوں جنسے پر ٹوکن ٹیکس نہیں پیے ہوگا ان گاڑیوں کو مخصصانوں میں بند کیا جائے گا اس حوالے سے سیکٹو اکسائز پنجاب آبر شفیقی جانب سے بھی ایک کام آجاری کر دیا گیا ہے کہ روڈ چیکنگ کی جائے اس وقت میرے صاحب موجود ہے ایک کسائز انسپیکٹر محمد آن ان سے جانتے ہیں کہ کیوں فیصلہ کیا گیا ہے جرمانہ آئیت کرنے کا اس حوالے سے بتائیے گا تمام وہیکل مالکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنی گاڑیوں کے ٹوکن لگوا دیں اثر وائز یکم اکتوبر سے گاڑیوں روڈ چیکنگ شروع ہو جائے گی گاڑیوں کو تھانا وہ بند کر دیا جائے گا اور سو فیصد جرمانہ لیا جائے گا اچھا بتائیے گا کہ روڈ چیکنگ ان کے علاقوں میں کی جائے گی اور رکار بھی رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا تمام پنجاب میں روڈ چیکنگ ہماری ایک سائز کی ہوتی ہے جس میں رہیم جانس خاصے لے کے اٹھک تک تمام پنجاب میں تمام ازلاح میں روڈ چیکنگ ہوگی اور اسپیشلی لاہور میں کوئی گاڑی بغیر ٹوکن کے نہیں چل سکے گی بلکل جیسے کہ آپ نے سنا ان کا کہنا تھا پنجاب بر میں ٹوکن ٹیک سنادہ ہندگان کے خلاف بلا امتیاز کاروے کی جائے گی اور جو گاڑیوں پر ٹیکس کی ادم ادائی کی بھی جرمانہ وہ یکم اکتوبر سے آئیت کیا جائے گا اس حوالے سے میک میک سائز نے ہیپنی میں تھی عملی تیار کر لی ہے اور اس پہ عمل درامت جلد ہی کیا جائے گا اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور افسران کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ ٹوکن ٹیک سنادہ ہندگان کے خلاف بلا امتیاز کاروے کی جائے